آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ بھارت میں ایک مول پرتی ہے منو اسمرتی کی جو ہزاروں ورشوں سے آئی ہے اور ایک منو اسمرتی انگریجوں نے لکھوائی ہے آپ کو معلوم ہے ہمارے دیش میں منو اسمرتی کی ایک پرتی انگریجوں نے لکھوائی ہے اور انگریجوں نے اس کو لکھوانے میں میکس مولر کی مدد لی تھی میکس مولر ایک جرمن ودوان تھا جس کو سنسکرت بہت اچھے سے آتی تھی اس کو کہا گیا کہ تم بھارت کے شاستروں کو پڑھو اور پڑھ کر ان کو بتاؤ کہ ان میں کیا ہے پھر جرورت پڑھنے پر اس میں ردو بدل کریں گے تو میکس مولر نے منو اسمرتی کا انواد کیا جرمن میں کیا پھر انگریجی میں انواد ہوا پھر انگریجوں کو سمجھ میں آیا کہ منو اسمرتی تو نیائے ویوستہ کی سب سے بڑی پستک ہے اور بھارت کی نیائے ویوستہ کا آدھار ہے تو انہوں نے منو اسمرتی میں ایسے وکشیپ ڈلوا دیئے تاکہ بھارتواسیوں کو بھرمایا جا سکے اور ان کو گلت راستے پہ چلایا جا سکے ان کے من میں منو اسمرتی کے پرتی ویترشنہ پیدا ہو ان کے من میں منو اسمرتی کے پرتی بہت زیادہ نیچائی کی بھاونا پیدا ہو اس طرح کے وکشیپ ڈالے گئے منو اسمرتی میں اسی طرح کے وکشیپ ڈالے گئے ہمارے انہیں بہت سارے گرنتوں میں اور انگریجوں کی اس کی بہت بڑی ٹیم تھی اور بڑے بھاری لوگ اس کام میں لگے ہوئے تھے کوئی سادھرن انگریجوں نے یہ کام نہیں کیا ہے میں نام لے گوں اگر تو ایک انگریج کا نام سب سے زیادہ لے سکتا ہوں ویلیم ہنٹر نام کا ایک انگریج ہوا کرتا تھا جس نے سب سے زیادہ بھارت کے اتحاس میں وکرتی ڈالی جس نے سب سے زیادہ بھارتی شاستروں کو وکرت کیا جس نے سب سے زیادہ بھارت کے پرانے رشی مہرشیوں کے لکھے ہوئے آپ تو بچنوں کو واقعوں کو بلکل اُلٹا کر دیا اور یہ کیسے کر پایا وہ ویلیم ہنٹر کی ایک وشیشتہ تھی وہ یہ کہ انگریجی بہت اچھی جانتا تھا اس کے ساتھ اس کو سنسکرت بھی بہت اچھی آتی تھی تو چونکہ سنسکرت اچھی آتی تھی اور انگریجی بھی اچھی آتی تھی تو بھارتی یہ مولگرنک سنسکرت میں ہے تو وہ پڑھ کر سمجھ لیتا تھا پھر انگریجی میں کہاں کہاں وکرتی کر کے اس کو پھر سے بنانا ہے آسانی سے وہ کر لیتا تھا ویلیم ہنٹر کی پوری ٹیم تھی جس کو کہا گیا انگریجوں کے دوارہ ویلیم ہنٹر کمیشن ویلیم ہنٹر کمیشن کی ریپورٹ کے بارے میں میں بات کروں گھنٹوں گھنٹوں اسی میں نکل جائے گا ہزاروں پنوں میں انہوں نے ریپورٹ بنا کے یہ بتایا ہے کہ ہم نے بھارت کے کس کس وشائے میں کس کس شاستر میں کیا کیا پریورتن کر دیئے ہیں یہ انگریجی سنسد کو انہوں نے بھیٹ کیا تھا اور وہاں پر اس کو پرستطی کر کے اس پر بحث ہوئی تھی تو انگریجوں نے اپنے دیش میں ایسے بہت سارے ودوانوں کو تیار کر کے بھارت کے شاستروں میں وکشے پن کر آیا بہت کچھ ایسی چیزیں بھردی ان میں جو وشواس کرنے لائق نہیں ہے اور ترک پر کہیں ٹھہرتی نہیں ہے اور سوچنا کے آدھار پر پوری طرح سے گلت اور ہمارے دیش میں میکولے کے دوارہ جو وشہ تائے کیے گئے ان میں سے ایک اتحاس وشہ جس میں میکولے نے یہ کہا کہ بھارت واسیوں کو سچا اتحاس ان کا نہیں بتانا ہے کیونکہ ان کو گلام بنا کے رکھنا ہے اس لیے اتحاس کو وکرت کر کے بھارت میں پڑھایا جانا چاہیے تو بھارت کے اتحاس کو پوری طرح سے انہوں نے وکرت کر دیا سب سے بڑی وکرتی جو ہمارے اتحاس میں انگریجوں نے ڈالی جو آج تک جہر بن کر ہمارے خون میں گھوم رہی ہے وہ وکرتی یہ ہے کہ ہم بھارت واسی آرے کہیں باہر سے آئے ساری دنیا میں شود ہو چکا ہے کہ آرے نام کی کوئی جاتی بھارت کو چھوڑ کر دنیا میں کہیں نہیں تھی تو باہر سے کہاں سے آگئے ہوں پھر ہم کو کہا گیا کہ ہم سینٹرل ایشیا سے آئے مدی ایشیا سے آئے مدی ایشیا میں جو جاتیاں اس سمیں نواز کرتی ہیں ان سبھی جاتیوں کے ڈی ای نے لیے گئے ڈی ای نے آپ سمجھتے ہیں جس کا ٹیسٹ کر کے کوئی بھی بات کی پکی سوچنا لی جاتی ہے تو دکشن ایشیا میں مدی ایشیا میں پورو ایشیا میں تینوں اسطانوں پر رہنے والی جاتیوں کے ناغرکوں کے رکھت کٹھے کر کے ان کا ڈی ای نے ٹیسٹ کیا گیا اور بھارتواسیوں کا ڈی ای نے ٹیسٹ کیا گیا تو پتا چلا کہ بھارتواسیوں کا ڈی ای نے دکشن ایشیا مدی ایشیا پورو ایشیا کے کسی بھی جاتی سموں سے نہیں ملتا ہے تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ بھارتواسی مدی ایشیا سے آئے آرے مدی ایشیا سے آئے اس کا الٹا تو ملتا ہے کہ بھارتواسی مدی ایشیا میں گئے بھارت سے نکل کر دکشن ایشیا میں گئے پوروی ایشیاں میں گئے مدی ایشیاں میں گئے اور دنیا بھر میں سب ہی اسطانوں پر گئے اور بھارتی سنسکرتی بھارتی سبیتہ اور بھارتی دھرم کا انہوں نے پوری طاقت سے پرچار پرسار کیا تو بھارتواسی دوسری جگہوں پر جا کر تو پرچار پرسار کرتے ہیں اس کے پرمان ہیں لیکن بھارت میں کوئی باہر سے آرے نام کی جاتی آئی اس کے پرمان ابھی تک ملے نہیں اور اس کی ویگیانک پشٹی بھی نہیں ہوئی اتنا بڑا جھوٹ انگریج ہمارے اتحاس میں لگ گئے اور دبھلا ہو ہمارے اتحاسکاروں کا اس جھوٹ کو انگریجوں کے جانے کے 63 سال کے بعد بھی پڑھا رہے ہیں ابھی تھوڑے دن پہلے دنیا کے جینیٹک وششک کے جو ہیں جو ڈی اے نے آر اے نے آدھی آدھی کی جانچ کرنے والے وششک یہ ہیں ان کی ایک بڑی بھاری پریشت ہوئی تھی کانفرنس ہوئی تھی اور وہ کانفرنس کا جو ریسرچ کا بلکل انتیم نرنے ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آر اے بھارت میں کہیں باہر سے نہیں آئے تھے آر اے سب بھارت واسی ہی تھے جرورت اور سمیں آنے پر وہ بھارت سے باہر گئے تھے اب آر اے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے شریشت ویکتی کو جو بھی شریشت ہے وہ آر اے ہے کوئی ایسا جاتی سمو ہمارے ہاں آر اے نہیں ہے ہمارے ہاں تو جو بھی جاتیوں میں شریشت ویکتی ہیں وہ سب آر اے مانے جاتے ہیں وہ کوئی بھی جاتی کے ہو سکتے ہیں برامن ہو سکتے ہیں چھتری ہو سکتے ہیں شودر ہو سکتے ہیں ویشے ہو سکتے ہیں کسی بھی ورن کا کوئی بھی ویکتی اگر وہ سریشت آچرن کرتا ہے ہمارے ہاں اس کو آر اے کہا جاتا ہے آر اے کوئی جاتی سمو نہیں ہے وہ سبھی جاتی سمو ہوں میں سریشت لوگوں کا پرتنیزت کرنے والا ویکتی ہے اونچا چریتر جس کا ہے آچرن جس کا دوسروں کے لیے ادھارن کے یوگ یہ ہے جس کا کیا ہوا جس کا بولا ہوا جس کا کہا ہوا دوسروں کے لیے انکرنی ہیں وہ سب ہی آ رہے ہیں ہمارے دیش میں پرم سردے اور پرم پوجنیے سوامی دیانن جیسے لوگ مہاتمہ گاندی جیسے لوگ بھگت سنگھ چندر شکر اودم سنگھ آشفا کللا تاتیاں ٹوپے جانسی گرانی لکشوی بھائی کتور چنمہ یہ جتنے بھی نام آپ لیں گے یہ سب ہی آ رہے ہیں یہ سب ہی شریشت ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے چریتر سے دوسروں کے لیے ادھارن پرستط کیے ہیں اس لیے آ رہے کو ہمارے یہاں جاتی نہیں ہے راجہ جو اچھی چریتر کا ہے اس کو آرے نرےش بولا گیا ناغرک جو ہمارے یہاں اچھی چریتر کے ہیں ان کو آرے ناغرک بولا گیا بھگوان شری رام کو ہم آرے کہے آرے نرےش کہا جاتا تھا ان کو شری کرشن کو آرے پتر کہا گیا ارجن کو کئی بار آرے پتر کا سمبودن دیا گیا یودھسٹر نکل سہدیو کو کئی بار آرے پتر کا سمبودن دیا گیا یا دروپدی کو آرے پتری کا سمبودن کئی جگہ ہے ہمارے شاستروں میں تو ہمارے یہاں تو آرے کوئی جاتی سمو ہے ہی نہیں یہ تو سبھی جاتیوں میں شریش شاچرن دھارن کرنے والے لوگ دھرم کو دھارن کرنے والے لوگ آرے کہلائے ہیں تو انگریجوں نے یہ گلت ہمارے اتحاس میں گزار دیا اور اس سے بڑا ایک وکشپ ہمارے اتحاس میں ڈالا گیا کہ ہم بھارتواسی ہزاروں سال سے گائے کا ماس کھاتے رہے ہیں اب ہزاروں سال سے کوئی دیش گائے کا ماس کھاتا رہا ہو اس دیش میں گوہتیا کو بند کرانے کے لیے کوئی اپنا بلیدان کیسے دے سکتا ہے پھر ایک منٹ کے لیے آپ یہ سوچو کہ اگر بھارتی سماج گائے کا ماس کھانے والا سماج ہے تو پھر بھارتی سماج میں گورکشا کا اندولن کیوں ہونا چاہیے گائے بچانے کے لیے اندولن کیوں ہونا چاہیے گائے کی رکشا کرنے کے لیے ہمارے ناغرکوں نے اپنا جیون دیا ہے وہ جیون انہیں کیوں دینا چاہیے ہمارے اتحاس میں تو ایک بہت بڑا ادھارن ملتا ہے ہمر شہید منگل پانڈے کا جنہوں نے گورکشا سے اندولن کی شروعات کی اور دیش کی آزادی کا اندولن وہ بن گیا پورے بھارت ورش میں اور اس نے آگ لگا دی پورے دیش کو آپ جانتے ہیں ہمر شہید منگل پانڈے کو فانسی ہوئی تھی تو سوال تو گائے کی رکشا کا تھا جب منگل پانڈے انگریجی سینہ میں نوکری کرنے کے لیے بھرتی ہوئے بیرکپور کی چھاونی میں جو کول کتا کے نزدیک ہے ان کو کسی نے بتا دیا کہ آپ جو کارتوس مو سے کھولتے ہو اس میں گائے کی چربی لگی ہوتی ہے اور اگر آپ کارتوس مو سے کھولتے ہو اس میں گائے کی چربی لگی ہوتی ہے تو آپ تو گورکشا کی بات کرتے ہو پھر یہ کیسے ہوتا ہے تو منگل پانڈے کو تو وشواس نہیں ہوا انہوں نے ایک انگریج عدیقاری کو پوچھا جس کا نام تھا میزر جنرل ہیوسن ہیوسن کو منگل پانڈے نے پوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ ہم کو جو کارتوس دیے جاتے ہیں اس پہ گائے کی چربی لگی رہتی ہے میزر جنرل ہیوسن نے نہ ہاں کہا نہ نہ کہا منگل پانڈے نے پھر پوچھا پھر اتر نہیں ملا تو ان کو گصہ آ گیا اور ان کے ہاتھ میں جو بندوق تھی رائفل تھی اس کو انہوں نے چلا دیا اور ہیوسن کو مار ڈالا ہیوسن کی ہتھیا ہو گئی اور یہ کام منگل پانڈے نے بہت سوچ سمجھ کے کیا تھا پورے ہوش و حباس میں کیا تھا اور ویویک کے ساتھ کیا تھا اور یہ گھٹنا گھٹت ہوئی آپ جانتے ہیں 29 اپریل 1857 کو منگل پانڈے کو گرفتار کر کے پھر ان کے اوپر مقدمہ چلا اس پورے مقدمے کی سنوائی کے دوران منگل پانڈے نے جو سب سے بڑی بحث کی انہوں نے اپنا وکیل نہیں کیا تھا خود اپنی بحث کی اور اس بحث میں وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ میرے بھارت کی جمین پر انگریج آئے ہمارے دیش پر انہوں نے کبجہ کیا ہماری گو ماتا کی ہتیا کی ہم کو گلام بنایا ہماری لوٹ پاٹ کی ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے گائے ہماری ماں ہیں اور ہماری ماں کا کوئی انگریج قتل کرے یہ تو میں برداشت نہیں کر سکتا نہیں چھوڑ سکتا اگر مجھے آپ نے جندہ رکھا تو اور دو چار پانچ انگریج ادھکاریوں کو میں ایسے ہی ماروں گا جیسے میں نے میزر ہیوسن کو مارا اس پر پورے دیش میں کرانتی کی اور بغاوت کی شروعات ہوئی تھی تو آپ جرہ کلپ نہ کرو کہ جس دیش کے ناغرک گائے کی رکشہ کرنے کے لیے بلیدان ہونے کو تیار ہیں گائے کٹنے سے بند ہو گائے بچے اس کے لیے وہ اپنا آتمت سرگ کرنے کو تیار ہیں اس دیش کے لوگ گائے کا ماس کیسے کھا سکتے ہیں ہمارے ویدوں میں کوئی پرمان اس کا نہیں ملتا ہمارے ہاں تو الٹے پرمان ملتے ہیں کہ گائے کو اگر کوئی مارتا ہے تو اس کو مار دیا جائے گائے کو کوئی کٹتا ہے تو اس کے ہاتھ کٹ دیے جائیں گائے کو کوئی کٹتا ہے تو اس کے پاؤں کٹے جائیں ہمارے ویدوں میں شاستروں میں اس طرح کے ادھارن ملتے ہیں تو جن ویدوں میں اپنشدوں میں ان شاستروں میں گائے کو قتل کرنے والے کو فانسی دی جائے ایسے ادھارن ملتے ہو وہاں کیسے سمبھو ہیں کہ گائے کی ہتیا کرنے والے لوگ ہوں یا گائے کا ماں سکھانے والے لوگ ہوں انگریجوں نے یہ سارا وکشیب ہمارے شاستروں میں بھروایا ہمارے شاید